مسیح سکھ پاک اور قادر جلالی نام میں میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں اور میں فادر ڈے کے حوالے سے پانچ پانچوں پارٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں پارٹ کہ شاید جب یہ میڈیے پہ جائے اور اگر کوئی ڈھونڈے تو اس کی ہیلپ ہو سکے اور وہ اس میں سے شاید کوئی لائن لے کر دوبارہ خدا کے کلام کو بیان کرے اور بہتر طور پر کر سکے بائی سے برکت بن سکے اب میں آپ کی توجہ کلام کے ایک حصے پر لے کر جانا چاہتا ہوں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل یا لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پندرہ باپ یارہ آیت سے بائیس آیت تک یہ واقعہ ملتا ہے اور یہ مصرف بیٹے کا یہاں پر واقعہ ملتا ہے دو بھائیوں کا ملتا ہے اور باپ کا ملتا ہے باپ یہ چھوٹا بھائی جو ایک زدی تھا اور عیاش طبیعتی یہ بچہ تھا یہ جوان اس نے یا اس کے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم تو اپنے باپ سے اپنے مال کا حصہ لے لے اور لے کر ہم چلتے ہیں اس نے زد کی آرگومنٹ کی باپ سے اپنا حصہ لے لیا آج بھی بازوقات نسل اولاد یہ کہتی ہے باپ میرا حصہ مجھے دے تاکہ میں دوسرے بہن بھائیوں سے علیدہ رہنا شروع کر دوں میں اپنی زندگی خود گزارنا شروع کر دوں لیکن عزیزو زندگی تو گزاری جاتی ہے لیکن ہم کن حالات میں گزارتے ہیں اور ان حالات میں ہمیں کیا ملتا ہے اور ان حالات میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں میں آپ کو افسیوں پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام پانچ باپ اور اس کی اٹھانہ آیت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ شراب میں متوالے نہ بنو اب یہ یاش طبیعت لڑکا جب باپ کے آرگومنٹ کر کے اپنا حصہ لے کر زد کر کے اپنا حصہ لے کر جب یہ چلا گیا اپنے دوستوں میں اس نے زندگی گزاری جب زندگی گزاری مال یاشی میں گزارا شرابیں پینے میں اور موج میلے میں زناکاری میں اپنی طریقے سے مال کو اڑایا کیونکہ یہ مال اسے باپ کی طرف سے ملا تھا اس کی اپنی کمائی نہ تھی آج بھی بہت سے خاندانوں میں یہ بات آتی ہے ہم رئیس لوگ ہیں اور پیسے کی کمی نہیں وہ پیسے کے باپ کے پیسے کو اس طرح اجارتے ہیں جس طرح وہ ایک دمڑیاں اجاری جاتی ہیں کیونکہ وہ باپ کی کمائی ہے باپ محنت کرتا ہے رات دن محنت کر کے کماتا ہے اور اولاد کیا کہتی ہے اوراں میرا حصہ پھڑا تو میں جاؤں میرا حصہ دے تاکہ میں جاؤں اور اپنی یشی اپنے طریقے سے گزارے ہوں جب اس نے مال کا حصہ اپنا سارا کچھ دوستوں میں کھا پی کے اجار دیا اس ملک میں کال پڑا کال پڑا دوست جو اس کے قریبی تھے دوست جو اس کی مال کا حصہ کھاتے تھے وہ سارے دوڑ گئے کیوں کیونکہ یہ بھوکا رہ گیا ہے اور بھوکے کے پاس کوئی بھی شخص رہنا یا اسے ملنا یا اسے کام کرنا پسند نہیں کرتا اسی طرح جب اس نے دیکھا تو یہ نکلا اس نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو پھر کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا پھر اس نے باپ کے پاس جانا چاہا اور جب راستے میں آ رہا تھا تو اسے ایک غول ملا ایک جگہ ملی اس کو نوکری کرنے کے لیے اب اس کے پاس مال تھا وہ تو اجار دیا اب یہ کسی کے پاس ملازم ہونا چاہتا ہے اب یہ کسی کے پاس کام کرنا چاہتا ہے اب اپنے آپ کو یہ بیچنا چاہتا ہے کسی کے ہاتھوں اس شخص نے کہا تو کام کر سکتا ہے میرے سور چرا لیکن جو یہ پھلیاں کھائیں گے تو اسے اپنا گزارا کرنا یہ اس کی مزدوری تھی آج یہ سور اس بات کی علامت ہے کہ وہ بچہ جو تھا وہ جوان جو تھا جس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا باپ کے ہاتھ کے سائے تلے سے نکل گیا وہ اب سوروں کے ساتھ یہ ایک پلیت جانور ہے یہ ایک ناپاک جانور ہے اس کو زبا بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا ایسا ایک طریقہ ہے کہ یہ گند کھاتا ہے اور گند میں رہتا ہے اور گند ہی میں یہ سارے کاموں کو کرتا ہے اب یہ شخص یہ جوان وہاں پر چلا گیا اور پھر اس کو ہوش آتی ہے تو کہتا میں لوٹ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا وہاں میرے باپ کے گھر میں نوکر بھی افراد سے روٹی کھاتے ہیں اور میں جا کر وہاں پر نوکر ہی کی حیثیت سے یہاں بھی تو وہ سوروں کو چرا رہا تھا اور وہی خورا کھا رہا تھا پھلییں کھا رہا تھا وہ بھی نوکری کر رہا تھا وہاں پر اس نے کہا میں باپ کے گھر جا کے نوکری کر لو اس کو جب ہوش آئی تو یہ اٹھا اور اٹھ کر یہ گیا چلنا شروع کیا اس کا باپ روز اس کا انتظار کرتا تھا میرا بیٹا جو کھو گیا ہے جو دور چلا گیا ہے میری نظروں سے دور ہے کاش میرے پاس واپس آ جائے اسی طرح اگر میں آپ کو عمال بارہ باب اور اس کی بارہ آیت کی طرف لے کر چلوں بلکہ یارہ آیت کی طرف لے کر چلوں تو یہاں پر بڑی ایک خوبصورت بات ملتی ہے اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا اب میں نے سچ جان لیا کہ خدا مند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے حیرودیس کے ہاتھ سے چھڑایا پترس پاک روح سے بھرا ہوا خدا کا کام کرنے والا اس کو بھی ہوش آیا اب مسرب بیٹے کو بھی ہوش آیا اس کو بھی ہوش آیا اور اس نے جانا کہ پاک روح خدا کا فرشتہ میرے ساتھ ہے اور مجھے موت سے چھڑایا ہے کیونکہ یہ خدا مند ییسو کو ماننے اور پاک روح سے بھرا ہوا کلام کی خدمت کرنے والا لیکن یہ آ گیا خطرے میں کلام سنانے کے باعث خدا کی خوشخبری سنانے کے باعث کلام کی منادی کرنے کے باعث یہ پکڑا گیا اور پکڑے جانے سے یہ پریشان ہو گیا لیکن کبھی کبھی روحانی لوگ بھی ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں شاید ہمارے راستے بند ہو گئے لیکن جب ہوش میں ہم آتے ہیں روحانی طور پر خدا کہتا ہے میں ترہ باپ ہوں میں ترہ خدا ہوں میں ترہ مالک ہوں میں ترہ رکھوالہ ہوں میں تجھے چھڑاؤں گا مصیبت سے موت سے خوف سے دہشت سے بیماری سے ناکامی سے محرومی سے میں تجھے چھڑاؤں گا اور پترس کو چھڑایا اور پترس کا ایمان اور بڑھ گیا اب یہ بچہ یہ جوان جو تھا جب یہ لوٹ کر آیا تو اس کا باپ ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا اور جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا دیکھ کر یہ جھک گیا باپ کے سامنے کاش یہ اپنی دولت لٹانے سے اپنا حصہ لٹانے سے ہی ہوش میں آ جاتا اسی طرح آج بہت سے جوان اپنے اندر کی روحانیت اپنے اندر کے جو آرگن ہیں ان کو زائع کر دیتے ہیں ان کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر وہ ناکارا ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں نشے بازیاں تباہ و برباد کر دیتی ہیں زناکاریاں زور آپ کا لے لیتی ہیں جس طرح سیمسن نے اپنی اپنا زور غیر عورتوں کو دیا اور سیمسن کی کیا حالت ہوئی یہ بھی ہمارے سامنے ہے لیکن یہ بچے کو جب ہوش آیا تو یہ آیا کاش آج بھی ہمارا آسمانی باپ ہمارا خداون یسو ہاتھ پھیلائے ہوئے آج بھی کھڑا ہے کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی میں ترہ باپ ہوں میں ترہ مالک ہوں میں ترہ نجات ہندہ ہوں میں ترہ شافی ہوں اور میں تجھ پر اپنے شفقت بھرے ہاتھ کو رکھنا چاہتا ہوں کیا تو میرے قدموں میں آئے گا اور میرے قدموں میں آ کر میری شفقت سے فائدہ اٹھا سکے گا آج عزیزو یہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا مند ہماری زندگی میں کیا چاہتا ہے خدا مند ہماری زندگی میں کیا چاہتا ہے حالات بڑے دنیا کے خراب ہیں ہم جانتے ہیں سب کو پتا ہے اور خدا مند یسو جلد آنے والے ہیں اور آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تیاری کریں جب ہم تیاری کریں گے تو پھر خدا مند کو یاد کریں گے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اپنی بدیوں کو چھوڑ دیں گے ناکامیے اور محرومیوں کو چھوڑ دیں گے خدا مند ہمیں آزاد کر دے گا پھر تو ہمیں یہاں پر بھی تحفظ ہے اس دنیا میں اور آئندہ زندگی میں بھی ہمارا تحفظ ہے کیا ہم اس تحفظ کو لینا چاہتے ہیں جس طرح مصرف بیٹا یہ بیٹا تھا آج فادر ڈے منانا چاہتے ہیں ہم یہ باپ کے ہاتھ سے باہر نکل گیا کبھی کبھی باپ کی شفقت سے ہم باہر دور رہنا چاہتے ہیں خدا باپ کی شفقت سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں اگر ہم دور رہیں گے خدا باپ کے ہاتھ تلے نہ رہیں گے خدا کے کلام کے تابے نہ رہیں گے خدا کے احکام کو نہ مانیں گے تو پھر عزیزو ہم کس طرح اس دنیا میں سروائب کریں گے پھر تو ہماری زندگی سوروں کے درمیان ہوگی وہ ایک گندگی میں رہتا ہے اس بات کی علامت ہے گندگی ہے ہم کیا گندگی میں رہنا چاہتے ہیں ہم سوروں جیسی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں اور سور ایسی حرکتیں کرتا ہے جو مجھے کلام میں رہتے ہوئے بیان کرنا مناسب نہیں لیکن یہ سوروں کی حالت سے ہمیں باہر آنا ہے اور حقیقی باپ کے پاس جانا ہے تاکہ باپ کے ہاتھوں میں رہیں باپ کی مرضی کو جانیں باپ کے تابع رہیں اور باپ کے جب تابع رہیں گے تو دنیا کی تمام برکات مجھے اور آپ کو آسانی سے مل جائیں گی نہ صرف اس دنیا میں ہم مضبوط رہیں گے صحت یاب رہیں گے بلکہ آئندہ زندگی میں بھی خداوند کے حضور ہم شکر گزار رہیں گے یہ ہمیں سبق ملتا ہے یہ تین دو ایک بڑا بھائی چھوٹا بھائی اور باپ کا ذکر ملتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا کے لوگوں کے لیے خدا بنی اسرائیل قوم کے لیے آج بھی راستہ کھولنے کے لیے تیار ہے مسیح یسو میں رہتے ہوئے آج مجھے اور آپ کو دعوت ہے مجھے اور آپ کو سہولت ہے مجھے اور آپ کو برکت مل سکتی ہے ہم باپ ابراہام کی بلیسنگ میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہم خدا ان یسو کو مان لیتے ہیں کیونکہ نہ تو ہم کوئی قوم تھے نہ کوئی قبیلہ تھے نہ اس لائق تھے لیکن مسیح یسو کے وسیلہ سے ہم باپ ابراہام کی تمام ان برکات میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم پھر مقدس اور شاہی کاہنوں کے فرقہ میں شامل ہو سکتے ہیں یہ خدا ان یسو نے آج بھی ہمارے لیے اپرچونٹی رکھی ہے آج بھی خدا ان یسو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے آج بھی میری اور آپ کی خاطر کام کرنا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو شفاہ دینا چاہتا ہے ہم چاہے بہت سے لوگ جو بے اولاد ہیں وہ بہت کچھ کھو چکے ہیں کئی دفعہ ہم اپنی عیاشیوں میں کوئی دل کی مرض ہے کوئی گردوں کی مرض ہے کوئی اور پرابلم ہے کوئی آنکھوں کی ہے کوئی اور چیزیں کمزور کر لیتے ہیں اپنے آرگنز کو اگر ہم خدا ان کے قدموں میں رہیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوگا آج بھی خدا ان یسو مجھے اور آپ کو برکر دینا چاہتا ہے آج بھی میرا اور آپ کا خدا ان آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے آئیں سلیب کے نیچے اور جب ہم سلیب کے نیچے آئیں گے تو پھر ہم خدا ان یسو کے دکھوں کو جانیں گے خدا ان نے تھکوایا کانٹوں کا تاج سر پہ پینا کیوں میری اور آپ کی خاطر تاکہ میری اور آپ کی سوچیں گمرا نہ ہوں ہم گمرا نہ ہوں کوڑے کھائے پیڑ پیچھے کے پیچھے سے کوئی وار نہ کرے کوئی چگلیاں کرے بخیلیاں کرے ٹانگیں کھینچے کوئی آپ کا کچھ کر نہ سکے گا جب خدا ان یسو میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا میرا اور آپ کا باپ آج بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے عزیزو کلام کی اس آیت کے باعث ہم برکت پاتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا ان کے پاس ہمیں جانا ہے اور جب ہم جاتے ہیں خدا ان کے پاس تو پھر ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں خدا ان آج کے کلام کے باعث آپ کو برکت بخشے یہ فادر ڈے کا ایک اور پانچویں قسط تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور ہمیں چھڑی قسط پر جاؤں گا اور چھڑی قسط کے بعد تین چار اور قسطیں بناوں گا جو آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں کار آمد ثابت ہوں اور یہ دوسرے لوگوں کو ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں باعث برکت بن سکیں خدا ان آپ کو اس کلام کے باعث برکت بخشے میں نے برکت پائی ہے آپ بھی برکت پائیں گے خدا ان آپ کے ساتھ ہو یسو کے نام میں آمین